اوہ لال موری پت رکھیو بلا جولے لالن سندڑی دا سیون دا سکھی شعباز کلندر دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر علی دم دم دے اندر علی شعباز کلندر اوہ لال موری اوہ لال موری بچپن سے ہی میں نے سٹارٹ کے آئے سکولنگ سے ہی سکولنگ میں ٹیچر لوگ مجھے گواتے تھے میرے ایک دوست نے کہا کہ اس کی آواز اچھی ہے تو اس ٹائم میں گلام حسن صوفی صاحب کے نگمے گاتا تھا اور جو گانا اس ٹائم میں نے گایا اور وہی ٹائم وہی گانا پھر ایک عرصے کے بعد جب میں نے گایا اور دوسرے انداز میں اور وہ بڑا فیمس ہوا کشمیری نگمہ روز روز بوز میں انزار مدنو تو یہ تھا شروعاتی سفر میرا بس لئی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کا تہے دل نہ تہے دل شکر گزار ہونا چاہے ان لوگوں کا جو مجھے چاہتے ہیں جنہوں نے اتنا ریسپیکٹ دیا کئی ایسے سپور میں کئی ایسے لوگ ہیں شروعاتی دور میں آج بھی کہتے ہیں کہ کیپٹ اپ بہت اچھا گاتے ہو بہت اچھا سپور کا نام اور افشار آپ نے کیا ہے یہ میری لئے فقر کی بات ہے شروع میں چاہا تھا موقع بھی ملا تھا لیکن گھر کے ایسے حالات نہیں تھے کہ میں باہر جاتا پھر مجھے یہاں ہی رہنا پڑا اور محنت کرنی پڑی لیکن پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اس مقام پہ آج ہوں لوگ جاتے ہیں میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں سب کرتے ہیں اب یہ ہے کہ وہ دوسرے کو بولنے ہی پاتے ہیں یا بولنا نہیں چاہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں چاہے وہ کشمیری چھکری ہو کشمیری غزلے ہو اردو غزلے ہو یا اور کوئی کسی بھی زبان میں ہے سب سنتے ہیں اب کہہ کہ یہاں پہ فنکشن اس حساب سے کم ہو جاتی ہیں گاؤں میں یا کسی قضبے میں یا سری نگر میں بھی بہت اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ سنتے نہیں اور میں سامجھ لاؤں کہ سب لوگ سنتے سب سب اب کہہ کی بولنا الگ ہے اور محسوس کرنا الگ چیز میں قریب اٹھارہ سال سپور ہمارے سپور میں ایک مشہور کالیج ہے ایمیٹی کالیج وہاں بھی میں نے قریب اٹھارہ سال کام کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں مزوک کے ساتھ بھی رہا اور اس کے بعد جب لگا مجھے کہ مجھے اس میں زیادہ محنت کرنی پڑی گی اور یہی میرا اب وہ نا ذریعہ ہے تو پھر میں نے اس پہ زیادہ محنت کی شکر اللہ کا آج کل یہاں ہی نہیں دلی میں بومبے میں پونے میں لوگ بلاتے ہیں نیویر سے پہلے چار دن پہلے ہم شملہ گئے تھے دو دن کی وہاں فانکشن تھی اور پہلے دن ایک آڈیٹوریو میں تھے جو جس کو قریب ڈیڑ ڈیڑھ سو سال وہاں پہ بنا ہوا ہو گیا ہے انگریزو نے بنائے ہیں اور دوسرے دوسری دن وہاں چیرچ کے سامنے ایک مارکٹ میں بہت بڑے چوک میں بہت بڑی فانکشن تھی اور وہاں کے ایک آفیسر نے مجھے اس ٹائم کہا لاست میں شفی صاحب آپ کے سامنے بیس ہزار لوگ تھے اور میں آج آپ کے سامنے اس کیمرے کے سامنے کہوں میں ان ستائیس اٹھائیس سالوں میں فرس ٹائم میں نے چھ گھنٹے لگاتار قوائلیاں گائی چھ گھنٹے ایک منٹ بھی میں نے واز نہیں لیا لگاتار فانکشن چلی اور لگاتار قوائلیاں چلی اور لوگوں نے بہت بہت انجوائی کیا ہے جس کو آپ نے پھولا کہ چھ گھنٹے آپ نے قوائلیاں گئی کیا سپیشلی آپ گرپ جو ہے وہ قوائلیاں پہی لیے چونکہ بہت 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 اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال میری دل میں یہ تھا کہ آپ ایسی پوچھیں ان پھر میں جواب دوں شروع آتی دور میں جب میں ریو جاتا تھا آکھون صاحب کی پاس اور یہاں کے جتنی بھی سینئر لوگ آرٹس لوگ ہیں ہماری استاد لوگ ہیں اور مجھے لگا ان آرٹسٹوں میں ایک جگہ بنانا بڑی مشکل چیز ہے اور وہ بھی کشمیری تو پھر اللہ کا کرم تھا اور ہمارے گھر میں صوفی ماحول بھی تھا تو پھر میں نے الگ سا راستہ چنا ایک ایک استاد نے مجھے ایڈوائز کی اس میں تو گھر کا ماحول بھی تھا اور اردو کا ماحول تھا فارسی کا ماحول تھا میرے والد صاحب میرے چچے جان تو پھر میں نے یہ صوفی والا جانر چنا قوالیوں کا تو اس سے پہلے تو کوئی یہاں اس حساب سے قوالی نہیں گاتا تھا کوئی نہیں گاتا تھا ہاں کشمیری میں کچھ آرٹسٹ گاتے تھے لیکن اردو میں کوئی نہیں گاتا تھا تو پھر جب میں نے دیرے دیرے شروع کیا تو کئی لوگوں نے ایسی بھی بولا کہ یہ نہیں چل سکتا ہے یہاں کون سنے گا اس کو لیکن اس میں سے کچھ ایسی چیزیں میں نے کی ہیں جو پوری ورلڈ میں کوئی نہیں کرتا ہے جیسے کی صوفی رکس کرنا اور سر پہ پانی لگانا یہ ایک الگ سی چیز ہے میرے ایک قابل دوست ہیں یہاں کے جو کہ خود سنگر بھی رہے ہیں اور ایک بیسٹ اینکر بھی ہیں شکیل شان ان کا نام ہے میرے دوست بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں کافی چیزیں میں نے ان سے سیکھی بھی ہے انہوں نے کہا میں نے سرچ کیا تھا گوگل پہ پوری ورلڈ کا کہ کوئی آرٹسٹ ایسا نکلے جو سر پہ پانی ڈالتا ہو لیکن مجھے کوئی نہیں ملا کہ جو سر پہ پانی ڈالنا ہے تو کئی لوگوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ کیوں ڈالتے ہو تو کچھ کو میں نے پچھلے دو سال سے جواب بھی دیتا ہوں میں اپنے حساب سے تو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سمجھے کہ میری کیفیت کیا ہوتی ہیں اس ٹائم اور بات یہ ہے کہ ایک الگ سی چیز ہے اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کیا ہے کیسے کیا کر رہا ہے جو ابھی آپ نے کہا کہ یہاں پہ کچھ لوگ موسیقی سنتے بھی نہیں ہیں انہوں نے ہی کہا تھا پھر میں نے ایک ویڈیو بنایا جس میں اس آدھ نصفہ تیلی صاحب یا پاکستان کے بڑے بڑے آرٹسٹ لوگ یا ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے آرٹسٹوں کیونکہ وہ چیزیں میں نے اس میں سے نکالے جس میں وہ اپنی وجدانی کیفیت دکھاتے ہیں اپنی پرفارمس کے ٹائم ہنس راج ہنس جی ہے نورا جی ہے نصفہ تیلی صاحب ہے اور عبیدہ پروین جی ہے زاکر حسین صاحب ہے ہمارے مشہور یہاں کے ایشیا کے ہندوستان کے اور یہاں کے بھی کچھ اور تو پھر میں نے اس میں سے چھوٹی چھوٹی کلپیں بنا کے ایک کلپ بنا کے اوپر میں نے ایک بڑی سی سٹوری لکھ کے فیس بک پہ ڈالی تو ان لوگوں نے پھر سنا اور دیکھا بھی یہ شفیس ہو پوری نہیں کرتا ہے بڑے لوگ بھی کرتے ہیں دوسرے آرٹسٹ ہیں یوں کہہ کہ موسیقی کے ساتھ جو واپستہ ہے نئے بچے کیا مسیج رہی ان کے لیے بس یہی کہ سب سے پہلے محنت کرو اور کسی استاد کے پاس یا کسی سینئر کے پاس جاؤ کم سے کم کم سے کم چار پانچ سال اس کو دے دو آپ سیکھنے کے لیے تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ سینئر کس حساب سے گاتا ہے کس حساب سے چلتا ہے کس حساب سے مارکٹنگ کرتا ہے اپنے فن کی مارکٹ میں کیسے چلتا ہے یعنی کہ کمرشل اس نے کیسے بنایا ہے تب جا کے اس کی گیم بن سکتی ہے اگر آپ ایسے لے لیں کہ میں گٹار بجاتا ہوں میں یہ انسٹرمنٹ بجاتا ہوں یا گاتا ہوں فلمی گاتا ہوں تو ایزی ایسے مات لے لیجئے ورنہ وہ پروفیشنل پروفیشنل نہیں بن سکتا ہے پھر اس کا میری حساب سے ٹائمز آیا ہے